اسی لیے بات میں دعوت سکن جتنہ مجد الاسلام والمسلم مولانا اختر اپاہ جان ساکھ بوائے ہم سب کو شہدہ کے بیان سے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قرآن مجید کی ایک بڑی سی آیت ہے اس کا میں نے دیچ کے چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے تاکہ آپ بڑی آیت سن کے یہ نہ سوچیں گے لمبی تفلیل ہونے جائے رہی ہے ہمارے بزرگانی تشریف فرما ہے مسئلہ استفادہ کریں گے قرآن نے ایک ہی آیت میں تین طرح سے کمپیئر کیا ہے دو گروہ کو ایک وہ جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ کوشش کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں کوشش تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن کوشش کرتے کرتے جو شہادت کی منزل تک پہنچ جائیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی کوشش ہو سکتی ہے اور یہ ہم اپنی طرح سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ ذات اگرامیت احمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمانا ہے کی آپ کا فرمانا ہے کی فوق کل زیگرن برن حتی یقتل رجلن فی سوید اللہ فلیس فوقہ برن ہر نیکی کے اوپر کوئی دوسری نیکی ہے یہاں تک کی انسان ایک مرد مرد کا لفظ ہے ابھی اس کی وضاحت کی بنجائش نہیں ہے حتیٰ کہ کوئی مرد اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں ہے کیونکہ صرف ساری نیکیاں بہرحال کوشش ہیں اللہ کی راہ کی کوشش کی بات ہو رہی ہے یہاں پر معمولی کوششوں کی باتی نہیں ہو رہی ہے اللہ کی راہ کی کوشش کیونکہ جو جس راہ میں کوشش کرتا ہے اسی کا مجاہد کہا جا سکتا ہے مجاہد کے معنی کوشش کرنے کے ہیں جو خاندان کے لئے کوشش کرے تو خاندان کا مجاہد ہے جو اپنے شکم کے لئے کوشش کرے تو اپنے شکم کا مجاہد ہے جو اپنے وطن کے لئے کوشش کرے تو اچھی بات ہے وطن کا مجاہد ہے لیکن اگر کوئی اللہ کی راہ میں کوشش کرے دوسروں کہتے ہیں فی صدی اللہ مجاہد مجاہد یعنی جاہدون فی صلی اللہ فی صلی اللہ بنیادی ترین نقطہ ہے پہلے حفظ کیا جا چکا ہے اس کو بنی دور آ رہا ہوں تو یہاں پہ قرآن نے دو گروہ میں کمبیر کیا ہے مجاہدین اور قائدین اب آیت آپ یہاں کے تفصیل سے پڑھ لیے گا 95 نمبر کی آیت ہے اس کے پہلے دن پڑھی بھی جا چکی ہے جلدی سورہ نسا کی 95 نمبر کی آیت جہاں تین بار قرآن نے پہلے کہا پر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کچھ نہیں کرتے بیٹھے ہوئے لوگ قائدون مجاہدون قائدون یہ قرآنی دو اسطلاح ہے قائد حمزہ سے نہیں این سے حمزہ سے جو قائد ہوتا ہے اور جو این سے قائد ہوتا ہے دونوں میں بالکل اپوزیٹ معاملہ ہے وہ جو حمزہ سے قائد ہوتا ہے یعنی وہ جو قیادت کرے جو آگے بڑھے اور قوم اس کے پیچھے پیچھے جلے اور جو این سے قائد ہوتا ہے یعنی جو بیٹھا رہے اور سب کو لے کے بیٹھا رہے پوری قوم کو لے کے بیٹھا رہے تو یہ این والا قائد ہے قائدون سے مجاہدون کی قرآن نے مقایسہ کیا ہے ان دونوں کا کمپیر کیا ہے اور بیچ میں جو میں نے آپ کے ساتھ بیچ والا حصہ آیت کے پر ہواں فرمائے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین فضل اللہ المجاہدین بے اموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ کلن وعد اللہ الاسلام اور اس وقت پھر فرمائے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین عجرا عظیم ٹھیک ہے یہ دو گروہ ہو گئے ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو یہاں پر نہیں بیان کیا گیا ہے دو گروہ کون ہو گئے ایک وہ جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ کوشش کرنے والے ہیں دوسرا گروہ وہ کی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کچھ نہیں کرنا چاہتے کسی بھی طرح سے نہیں کرنا چاہتے ایک تیسرا گروہ ہے جو اس آیت میں نہیں بیان کیا گیا ہے لیکن قرآن کی بہت ساری اور آیتوں میں متعدد طریقے سے الگ الگ انداز سے بیان کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ یہ لئے گروہ ہے ایک گروہ وہ ہوا جو کوشش کرتا ہے ایک گروہ وہ ہوا جو کچھ نہیں کرتا سر بیٹھا رہتا ہے اور ایک گروہ وہ ہوا جو رکاوٹیں ڈالتا ہے یہاں بھی رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں اسے پریشان نہیں ہونا چاہئے رسول اللہ کے زمانے میں بھی رکاوٹیں ڈالنے والے تھے لیکن رسول اللہ پریشان نہیں ہوتے تھے رسول اللہ مشکلات کا رہ حل نکالتے تھے یہاں پر عزیزوں میں تھوڑے سے وقت میں دو باتوں کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی بہت سارے علاقوں میں گاؤں میں بستیوں میں خود مجھ جیسے معمولی طالب علم کو شاید دسیوں پروغام میں شرکت کرنا پڑا ہے مختلف علاقوں میں مختلف اسٹیٹ میں جو شہیدوں کے لیے پروغام ہو رہے ہیں ایسا پہلے کہ بھی ہوا تھا ایک سوال ہے بہت خوبصورت تقریر آپ سن چکے ہیں جو آپ اقل معروفی صاحب سے تب تھوڑا سا دوسرے انداز سے تھوڑا سوچنے کی ذہمت آپ کو دے رہے ہیں کیا اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اس طرح سے وہ شہدہ جو بہت پہلے شہید ہو چکے ہیں کوئی چالیس سال پہلے کوئی پیتیس سال پہلے جو یہاں پر تحصیح رہے ہیں آپ کے لگی ہوئی ہیں ایک شہید کی شہادت سے کتنے سارے شہیدوں کو یاد کیا جانے لگا یہ سوچنے کی جگہ ہے اور ابھی بھی مجھے کئی پورام میں اور شریف ہونا ہے جبکہ شہادت کی تاریخ کئی دن تین دن گزر گئے ہیں تقریبا لیکن اس کے بعد بھی کئی پورام اور ہیں مسلسل پورام سو رہے ہیں شہیدوں کے لئے شہیدوں کا ذکر کیا جا رہا ہے شہیدوں کی یاد بنایا جا رہا ہے وہ برادران وہ خائران جنہوں نے کل سے زحمت کی ہوئی ہے یہاں خیمہ شہادت لگایا ہوئا ہے میں نے ایک صاحب کو دعوت دی کہ پورام میں تشریف لائیے گا خیمہ شہادت میں جائیے گا شاید شہادت نصیب ہو جائے تو پھر اس پورام میں میں نہیں آؤں گا چلے آپ لوگ آگئے ہیں ماشاءاللہ شہادت سے گرنے والے نہیں ہیں تو عزیزوں اصل لقطہ یہ ہے اس میں توجہ کریں کہ اتنے بڑے پیمانے پر دور دراز میں مختلف علاقوں میں جو شہیدوں کے ذکر ہو رہا ہے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد اور صرف یہاں اندرسان میں نہیں بلکہ مختلف بلکوں میں ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اور بھی ہوگا اور بھی بہتر طریقے سے ہوگا تو کیا کچھ ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کچھ علامت اس بات کی ہے کہ جیسے وہ کلچر جس کا ہمارے بزرگانوں ذکر کر رہے تھے کہ وہ کلچر دھیرے دھیرے پیدا ہو رہا ہے یعنی شہیدوں سے عشق کلچر اور شہیدوں سے عشق کلچر یعنی شہادت سے عشق اور جب شہادت سے عشق کرنے والے پیدا ہو جائیں گے تو پھر وہ نظام بھی ہمیں مل جائے گا جو پوری دنیا کے عدل و عصاف کا پرچن لیتا ہے چونکہ بغیر کوشش کے امام زمان نہیں آتے ہیں بغیر شوق شہادت کے ہمیں امام نہیں ہوتا ہے امام بہت سارے موجود تھے لیکن یہ طلب لوگوں میں نہیں تھی اس لئے امام جاتے گے رہے اللہ امام بیجتا رہا امام جاتے رہے اور اپنے آخری امام کو اس لئے غیبت میں رکھا ہے کہ وہ لوگ پہلے پیدا ہو جائیں بغیر اللہ آخری خزانہ اللہ کا اس لئے ہے کیونکہ پہلے وہ لوگ آمادہ نہیں تھے پہلے امام حسن السلام کو زخمی کیا جا رہا تھا امیر المومنین کو فریادے بلن کرنی پڑھ رہی تھی کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے امام قادم علیہ السلام کے جنازے کو تین دن تک بغداد کے پل پر رکھا رہا اور لوگ اپنی جان بچانے کے لئے اپنے امام کے جنازہ بھی اٹھانے نہیں ہے بہت ہوتا تو جان جاتی ہے نا یہی ہوتھا ماں لیکن ایک امام کا جنازہ تین دن تک بغداد کے پل پر رکھا رہا امام رضا علیہ السلام کو مجبور کر کے مدینے سے لے جائے گیا لوگ دیکھتے بھی رہے حتی روتے بھی رہے گریہ کیا لیکن اپنے امام کو روک نہیں سکے اور اپنے امام کے ساتھ جا بھی نہیں سکے روک بھی نہیں سکے جا بھی نہیں سکے تو جب امامت کی قدر کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے تو اللہ نے دیرے دیرے امام کو غیبت کی طرف لے جانا کیا اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے بعد ایک طرح کی غیبت شروع ہو چکی تھی اب آپ لوگ کنسیوز نہیں ہو جائے کیا یعنی بات کے جو عائمہ ہیں وہ بہت کم لوگوں کے ترمیان میں آ پاتے تھے کبھی کبھی کہتے ہیں تو مجھ سے ملنا نہیں آؤ میں اگر راستے سے گزر رہا ہوں تو مجھے سلام نہیں کرو یعنی ایک طرح کی غیبت پہلے ہی سے تین عماموں کے شروع ہو چکی تھی یا تو زندانوں میں تھے یا خود بنا کرتے تھے یا سامنے بات نہیں کرتے تھے یا انڈائیٹری بات کرتے تھے پھر وہ غیبت سورہ کا زمانہ شروع ہوا ہے اور غیبت کبرا امام تو غیبت کے لیے نہیں ہوتا امام تو سامنے رہنے کے لیے ہوتا ہے امام تو ہدایت کرنے کے لیے ہوتا ہے امام تو سامنے لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے پھر امام بارہ سو سالوں سے غیبت میں کیوں ہے اس لیے کہ وہ قوم تیار نہیں کی جو امام کے ساتھ جل سکے لیکن ہم بھئی امید کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے شہداء سرکڑوں ہزاروں لاکھوں شہید اور ان شہیدوں میں سے قاسم سلمانی جیسے شہید وہ ہیں جن کی شہادت کے بعد اب وہ قوم دھیرے دھیرے تیار ہونا شروع ہو گئی ٹھیک ہے دیر لکھتی ہے رسول اللہ دیرپن سال تک مکہ میں رہے لیکن لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے رسول اللہ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا مدینہ میں تیار ہو گئے مدینہ میں رسول اللہ کے جانے سے پہلے ہی بیار ہو گئے اور یہ بات سمجھ لینا چاہیے بہت دنیا دی نقطہ بھی ہے کہ مکہ کے تناہی مقدس کیوں نہ ہو رسول اللہ کا وطن کیوں نہ ہو رسول اللہ ترپن سال تک وہاں رہے کیوں نہ ہو ابراہیم کا کعبہ کیوں نہ ہو اسماعیل کی قبر کیوں نہ ہو آجرہ کی قبر کیوں نہ ہو لیکن ان سب سے قومیں حق کے راہ میں اور اللہ کے دین کو آبے بہانے کے لئے تیار نہیں ہوتی تیار ہونے کے لئے ایمان چاہیے ہے ارادہ چاہیے ہے جہاد کی کوشش چاہیے لہذا درپن سال رہنے کے بعد بھی رسول اللہ نے مکہ چھوڑ دیا اور مدینہ چلے گئے ابھی ہمارے شہر بھی مکہ ہو رہے ہیں پروام کرنے والے بھی سمجھ لے گئے مکہ میں پروام کرنے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا وہاں ہوتا ہے جہاں پہ لوگ آمادہ ہوں کبھی کبھی مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑتا ہے جلت کرنی کھڑتی ہے وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں پر اچھی بات ہے موقع ملنا اچھی بات ہے رسول اللہ نے مکہ والوں کو بھی موقع دیا کہ تم بھی ہو سکتے ہو لیکن چند سو لوگ تیار ہوئے لیکن جب رسول اللہ مدینہ میں آئے تو مدینہ آنے کے بعد اللہ کے دین قیامت تک کے لئے ہمیشہ قائم ہوئے مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ نے الہی نظام قائم کیا ہے نا تو بس ایک نقطہ یہ ارز کرنا تھا کہ کچھ علامت ہے وہ علامت آپ بھی پتہ نہیں محسوس کر رہے اگر نہیں کر رہے ہیں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک قوم بہت ہی تیزی سے تیار ہو رہی ہے اس عالمی نظام عدل کے قائم کرنے کے لئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب وہ قوم اٹھکڑی ہو تو اس نے ہمارے قوم سے بھی کچھ لوگ ہوں صرف کوفے میں پیچھے رہ جانے والے لوگ نہ ہوں بلکہ حبیب نے مظاہر کے طرح حسیل ابن علی کے ساتھ آنے والے لوگ دی ہیں دوسرا نقطہ جو جلدی سے مجھے خطر کر دینا ہے وعدہ کیا تھا ابھی دو دن پہلے قرآن تھا سہارنپور نانو تا میں مہا وعدہ کیا لیکن وقت نہیں ہے ہمارے غزروں سے سوادہ کرنا ہے وہ یہ ہے عزیزوں کہ شیعت کو اگر پہچاننا ہے تو شیعت کو شہادت کے بغیر نہیں پہچانا جاسکے اس بسلے میں بھی آن غور کی ہے شیخ بحمد صلی اللہ علیہ وسلم نجفی النفق کا ایک عظیم خزانہ تقریباً ایک سو اسی سال ان کے انتقال کے ہو گئے ہیں میں نے اس سے پہلے کتاب لکھی تھی جواہر کلام وہ انہیں دو سو سال تقریباً شاید دو سو سال کہہ رہے ہیں دو سو سال قرآنی لکھی ہوئی کتاب آج جب تک اس کتاب کو کوئی پڑھے اور نہ پڑھایا تو کوئی بھی فقی اور مجھتریب نہیں ہو سکتا بس کتاب میں ہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کوئی بھی انسان جب تک ولایت فقی کو نہ سمجھ لے تب تک اس نے دین کا مزاہی نہیں سنجھا دین کا مزاہی نہیں چکھا ہے ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان جس کے دل میں شوق شہادت نہ ہو اس نے شیعت کا مزا نہیں چکھا سب کچھ چکھ لے بریانی چکھ لے کھانا چکھ لے چھوارے چکھ لے مکانے چکھ لے لیکن شہادت شہادت کا شوق پیدا نہ ہو تب تک وہ شیعت کا مزا نہیں چکھتے کیونکہ شیعت کی پوری تاریخ شہادت سے بھری ہوئی ہے شیعت قدم قدم شہادت ہی کے ذریعے سے آگے ہوئی ہے شیعت کو ہر طرح سے ہر طرح سے بڑی بڑی حکومتیں بنی ویہ آل مروان بنی عباس اور اس کے بعد آنے والی کتنی حکومتوں کے ذریعے سے ہر طرح سے کچلا گیا ہے ہمارے ملک میں شیعت کو حکومتوں کے ذریعے سے کچلا گیا ہے لیکن شیعت آگے بڑی ہے تو شہادت کے ذریعے سے آگے بڑی ہے تو شہادت کو شیعت کو شہادت اور شوق شہادت کے بغیر نہیں پہچانا جا سکتا اگر کوئی یہ آرزو رکھنا ہے کہ وہ شیعہ ہو تو اس کو اپنے دل میں شوق شہادت پیدا کرنا ہے اب یہ چند شہیدوں کے ذکر ہو چکا ہے میں ذکر نہیں کروں گا شہید کا ایک حوالہ ہم نے پہلے بھی دیا ہے بعض گرادران کو آپ کو بھی دیتے ہیں یہاں پہ بہت سارے کیمرے لگے ہوئے ان کے ذریعے سے زیادہ لوگوں تک پاک پہنچے کہ آپ جو ہے شہید قاسم سلمانی کی زندگی کے بارے میں اگر تھوڑا سا پوری زندگی بہت سٹھ سال کی وہ تو بہت مشکل کام ہے آخر کے تین دن اگر ان کے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تین دن وہ شہید کیا کر رہا تھا تو موتبر زبانوں سے ان کی تین بیٹیاں ان کے بیٹے شہید صحیح رسل نصر اللہ شہید ماد مقنیہ کی بیٹی اور بہت سارے مجاہدین جو ان کے ساتھ ساتھ کے کمانڈر ان کی زبان سے ان کے آخر کے تین دن اس کی ڈاکومنٹری موجود ہے یوٹیوب پہ آگز جا کے دیکھیں اور دوسروں کوئی بتائیں فارورڈ کریں بہت فضول چیزیں فارورڈ کرتے رہتے ہیں کبھی اچھی چیز بھی فارورڈ کریں انشاءاللہ اس پہ نام ہے اس کا فلائٹ وانٹوینٹی فلائٹ وانٹوینٹی اردو زبان میں ہے ڈب کی ہوئی اچھے کوئلٹی میں ہے البلاک چینل پر ہے اور دوسری ڈاکومنٹری ہے جو جس کا نام ہے آخری بہتر گھنٹے آخری بہتر گھنٹے تو یہ آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایک شہید کی زندگی کیسی ہوتی ہے اگر ہم باسک سال کی زندگی یا کم سے کم آخر کے چالیس سال کی زندگی جو بہت زبردست اور زور جہاد میں گزری ہے جب وہ چالیس سال کی زندگی نہ سمجھ بائیں تو کم سے کم تین دن کی زندگی سے ادادہ کر سکتے ہیں کہ ایک شہید کیسی زندگی جیتا ہے اور کیسی زندگی جیتا ہے تو اس کو اتنی عظیم الشام شہادت ملتی ہے کہ وقت کا رہبر اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کہ تین بار رو رو کے کہتا ہے اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ شاید وہ روح، شاید وہ طلب، شاید وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے جو ان شہیدوں کی میراس ہے لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ اتنے عظیم شہید یوہین ہی پڑھ جاتے اتنے عظیم شہید کی تربیت یوہین ہی ہو جاتی یہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں اتنے شہید ہو گئے، اتنے پاکیزہ لوگ، اتنے عظیم لوگ جو مقتلوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے یہ اس کے پیچھے اس کے پیچھے جیسا کہ ایک اشارہ کیا ہمارے ارادہ جانستفاہ صاحب میں وہاں پہ نام لیا تھا لیکن میں آپ کے سامنے پورے نظام کی بات کرنا جاتا ہوں کہ ایک نظام ہوتا ہے ایک حکومتی نظام ہوتا ہے ایک الہی نظام ہوتا ہے جو آ کر اتنے عظیم شہیدوں کی تربیت کرتا ہے یہ اتفاقی اور حادثاتی طور پر نہیں ہو جائے تھا ہم نہیں سمجھ پائیں دشمن تو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ نظام کیا ہے ایک دو سو سے زیادہ ملکوں میں ایک ہی ملک ہے جس نے یہ کوشش کی اور اس مجاہد کبیر بڑھے مجاہدیں جس کو امام خمینی کہتے ہیں اس نے آ کر ایک ایسے نظام کو قائم کیا کہ اس نظام کے قائم ہونے کے بعد اتنے عظیم انسان اتنے عظیم تربیت کیے ہوئے شہدہ ہمارے درمیان میں نظر آئے اور انہوں نے جانے دیں اور کتنے ہیں جن کا ہمیں خبر نہیں ہے اس لیے کہ جو شہید ہیں وہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو ظاہر کریں قاسم سلیمانی کو کون جانتا تھا یہ تو بات کے چند سالوں میں ایک تصویر تھی جو ہر جائے گھوم رہی تھی دشمن کی طرح سے گھوائی آ رہی تھی ابو مہدی المحندیس کو تو جانتے ہی نہیں تھے لوگ بہت خاص لوگ بھی نہیں آنتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہی نہیں چاہتے ایک جملہ ہے جناب قاسم سلیمانی کا لکھ کے لائے تھا کسی بزر سے لیا تھا جلدی سے پڑھ دوں معذرت چاہتے ہوئے کہ انہوں نے کہا یعنی ہم اقل کی اقلِ بلوغِ اقلی کی اس مقام پر پہنچ جائیں کہ ہم دیکھے نہ جائیں ہمیں دکھانے کی پروانہ ہو اور وہ ذات جس کو دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہا ہے اور اگر وہ دیکھ رہا ہے تو پھر کسی کے دیکھنے کی پرواہ نہیں ہوا کرتی آخر میں ہم ابھی دو دن پہلے پروانہ تھا یہ جگہ پر اور وہاں پر یہ بات آخری والی بات جو آپ کے ساتھ نے پیش کی اس سے پہلے کہ شریعت کو شہادت سے جدہ نہیں کیا سکتا تو ایک ناظم صاحب تھے جناب فرود قاذبی ان کا نام ہے وہ نظامت کر رہے تھے میری مختصری سے تقریر وہاں کی تھی وہ تقریر ختم ہونے کے فوراً بعد انہوں نے آ کر چار شیر پڑھ دیا تو میری بات آپ بھول جائیے گا لیکن جس شاید نے اتنی جلدی میں اتنے خلوص سے یہ شیر کا اس کو یاد رکھیے گا انہوں نے اسی مطلب کو شیر میں ڈھال دیا تھا کہ سچوں کو صداقت سے جدہ کر نہیں سکتے بندوں کو اطاع سے جدہ کر نہیں سکتے ہم کربلا والے ہیں یہ تم بھول رہے ہو شیعت کو شہادت سے جدہ کر نہیں سکتے جدہ کبھولا ہم کبھولا